لڑکھڑاتا ہے جب انسان کا آدم و وسواز لڑکھڑاتا ہے تو اس کی جوان بھی لڑکھڑاتی ہے یہ لڑائی بڑی اس لیے ہے کہ بی جے بی کے لوگ سمیدھان بدللہ شاہر کا نعرہ دیا وہ ڈبل انجن کے جو انجن ہیں وہ دھواں جو نکل جاتے ہیں بلیا اور دیبریا پر آتے آتے بھی آدم و وسواز ختم ہوتا ہے تو آپ لڑکھڑاتے ہیں اور اسی کی وجہ سے آپ کی جوان لڑکھڑا رہی ہے اچھا چہرہ نہیں اچھے دل والی ریٹنگ میک اپ کرتے ہیں بار بار میک اپ بدلتے ہیں بلیا کے بلکھڑاتا جان سبھا میں اکلیس یادو کی ایک زن سبھا ہوئی ہے بسال زن سبھا ہمارے کسی اکلیس سکتے ہیں اور ان کا جو ہیلکاپٹر جو ہے اوڑنے کے تیار ہے انہوں نے میڈیا کے سوالوں کا بھی بھی زواب دیا ہے یہ پروانچل سے جو ہے کتنی امیدیں ہیں انہیں اور اب چونکہ یہاں سے جو ہے اکلیس یادو کا یہ ہلکاپٹر جو ہے فیپنا میں جائے گا جو کی بلیا میں یہ وہاں پہ بھی ان کی زن سفہ ہو رہی ہے جس طرح سے جوہوں کو روزدار کے مجھے پر لے کر کے وہ کافی اگریسیو نظرہ ہے اسے تو یہی لگتا ہے کہ جوہاں جو ہے اور آدھک تعداد میں جوڑا ہے آپ ہمارے پچھلے دیکھ سکتے ہیں جوہاں کی تعداد جوہاں کی بھیڑ جو ہے دیکھی جا رہی ہے آئیے دیکھیں آپ کو سب سے پہلے سناتے ہیں کہ اکلیس یادو نے جو میڈیا سے بات شکتی ہے اس میں کہا کیا ہے دیکھیں بہت دیکھیں جب آدم و بسواث لڑکھڑاتا ہے جب انسان کا آدم و بسواث لڑکھڑاتا ہے تو اس کی جوان بھی لڑکھڑاتی ہے اور یہ باگی بلیا کی دھرتی ہے یہ کرانتکاریوں کی دھرتی ہے کرانتکاری دھرتی کبھی بھی جنہوں نے کرانتکاریوں کے خلاف تو کرانتکاری دھرتی ہے سممان کرنا جانتی ہے اور یہ لڑائی بڑی ہے یہ لڑائی بڑی اس لیے ہے کہ بی جے بی کے لوگ سمیدھان بدلنا چاہتے ہیں بہو جان سماج کے لوگ بھی اب گیرکیٹ ہو گئے ہیں اور بھاٹی جلدہ بھاٹی خلاف مطان کر رہے ہیں چھٹ میں چھڑ میں جو بمپر بوٹ پڑا ہے انڈیا گڑبندن کے پچھ میں اس کی وجہ سے ان کی جوان لڑکھڑانے لگی ہے آج ان کے پاس جواب نہیں ہے کہ انہوں نے ہوای اٹیک کیوں پیس دیئے ریلوے سٹیشن کیوں بیس دیئے لائی سی کیوں بیس دی علاوات بینک اگلوٹی اتپدیس کی بینک کی وہ کیوں بیس دی جو چیز تو لوگ بیچنے لگے ہیں نیجی کرنگ کی طرف لے جا رہے ہیں اس سے سوچئے روزگار کہاں ملے گا نوکری کہاں ملے گا عرشت کہاں ملے گا اور جنہوں نے نیویش کے پڑے سپنے دکھائی تھے آج نیویش یمین پر نہیں پہنچا ہے کم سے کم ان کو وکاس اور نیویش کے ماتجم سے روزگار دینے چاہیے تھے جنہوں نے ڈبل انجن کی سرکار کا نعرہ دیا وہ ڈبل انجن کے جو انجن ہیں وہ دھوان کیوں نکال جاتے ہیں بلیا اور دیوریا پور آتے آتے وکاس تھی لیکن بھا شاید یہ طریقے سے پڑھام موتی پڑھ پر ہو لے کے بعد پریانکا گاندھی نے بھی پڑھام موتا اٹھا تھا کہ پڑھام موتا اٹھا تھا لیکن وہ پڑھ جس پڑھ پر وہ ہیں وہ پڑھ جاتا وہ دکھائی دے رہا ہے اسی لئے میں نے کہا کہ جب آپ کا self confidence ختم ہوتا ہے جب آپ کو وشواز ختم ہوتا ہے تو آپ لڑکڑاتے ہیں اور اسی کی وجہ سے آپ کی جوان لڑکڑا آ رہی ہے یہ ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سنساؤں کا تحتم کر رہے ہیں اپنی منمرجی سے سنساؤں چلا رہے ہیں منمرجی سے جو سنساؤں چلا رہے ہیں ان کو کبھی جنتا سبکانی کر سکتے ہیں بروانچال بہت جلوری سنساؤں بروانچال صاحب مکتی امید ہے بروانچال میں پی آتا ہے اور پیڈے میں بھی پی آتا ہے پیڈے پریوار اور پروانچال ہزوار پورا انڈیا گھر بندن کے ساتھ جنہا جی اکیڈزی لوگی سے اعلوم لگا رہے ہیں اور جنہا جی لوگی سے اعلوم لگا رہے ہیں کی آت لوگ اضیاب کانون لانکالاتو ڈاکٹے ہیں رام مندیز پہ تارہ لگا سکتے ہیں اے یوگی جی، یوگی جی نہیں ہیں مجیس کھہٹا کی نے کہا کہ پیڈے پریوار جیولپیٹ اثرٹی ہیں یوگی جی، ان کا یوگ دیکھا تھا سپریم کورٹ کے بیسلے کا جو بھی بروت کرتا ہے اور اس طرح کی بھاشا سے سپریم کورٹ کا ماننا ہو رہی ہے ایسے لوگوں کے قلاب سپریم سپریم کورٹ سویں سنگیان لے کر کے انکے قلاب کار رہی ہے آپ کی جن سبھاؤ میں اور تلسکی ادب سبھاؤ میں جن سہلاب امر رہا ہے نوجوان آپ کے اندر ایک آسانہ اوچساس دیکھ رہا ہے نوجوان کو نراض کیا ہے نوکری نہ دے کر کے انکا ایک جہائی جیون پر بار کیا ہے اس لئے ان کو نوکری اور سنبھان جن کا روجگار دینے کا کام آنے والے سمیں ہو تو پی ایم خود پر آپ رہیں گے ایک ہوں کی وہ لوگ پر تو اچھا چہرہ نہیں اچھے دل والے بیٹھیں گے لیکن لوگ کو آ رہا ہے کہ پان سالے پاس پی ام دیں گے وہ اور جو اچھے چہرے والے وہ میک اپ کرتے ہیں بار بار میک اپ بدلتے ہیں رہا ہے رہا ہے